نمشہ دوستو سواگت ہے آپ کا گیان ہنڈیسٹینڈنگ شو میں تو دوستو پاکستان میں جاری سیاسی جور اجمائز کے بیچ منگلوار کو ایک عجیب واقعہ سامنے آیا دراصل یہاں عمران خان کی پائٹی کے سینئر لیڈر اور پور ٹیبنیٹ منتری فواد چودری نے پولیس کو سامنے دیکھ کر کار سے اتر کر بھاگ گئے دراصل پولیس کو دیکھ کر بھاگے پاکستان کے پور منتری عمران خان کے قریبی ہیں آواز چودری گرفتہ کے طے سے رفو چکر اسلام آباد آئی کورٹ بیلڈنگ کی طرف پھاکتے ہوئے نجر آئے لیکن دوستو اس سے پہلے یہ دیا ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو دلو سبسکرائب کریں اور ساتھی پہلے آئیکن کو بھی تباہ دیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دراصل چودری کے ساتھ ان کے وکیل پر بھاگے اور ان سب نے اسلام آباد آئی کورٹ کی بیلڈنگ میں پہنچ کر ہی ساس لی دراصل چودری جیسے ہی آئی کورٹ سے باہر نکلی تو انہوں نے پولیس کو اپنی کار کی ضرور پڑھتے ہوئے دیکھا گبرائے ہوئے فواد کو گرفتہ سے بچنے کا کوئی ہوئی طریقہ نجائے نہیں آیا نو اور دس مہی کو ملک کے کئی حصہ میں امدان کارٹی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سمجھتکوں نے جب ازر سٹوڑ فورڈ اور آرزنی کی تھی اس کے بعد سے پولیس کو کئی نیتاؤں کی تلاش ہے فواد چودری ان میں سے ایک ہیں حالاکہ فواد کو پولیس نے دو دن پہلے نو اور دیس مہی کو ہوئی انصا کے معاملے میں گرفتہ کیا تھا ان پر پی ٹی آئی ورکرز کو انصا کے لیے بھڑکانے کا آروپ ہے دو دن پولیس کسٹڈی میں گجائنے کے بعد فواد کو منگلوار کوئی ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا یہاں سے انہیں ایک معاملے میں جمانت مل گئی جمانت ملنے کے بعد فواد چودری اپنے وکیلوں کے ساتھ ہائی کورٹ سے بہاں نکلے اور کار میں بیٹھ کر چلے گئی اس دوران میڈیا نے ان سے بات کرنی چاہیی لیکن چودری نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اس دوران ان کے وکیلوں نے کہا چودری صاحب ابھی جمانت ملی ہے اس لیے وہ کافی تھکے ہوئے ہیں اور بعد میں میڈیا سے بات کریں گے فواد کی کار کے پیچھے والی کاری میں ان کا پریوار بھی تھا فواد آگے کی سکھ پر پیٹھے تھے اور پیچھے کی سکھ پر ان کے وکیل پیٹھ گئے گاڑی چند قدم آگے بڑھی تو فواد نے گھبراتے ہوئے ڈائیور سے لکھنے کو کہا پھر کار کا گیٹ کھولا اور تیجی سے بھاگنے لگی فواد کے پیچھے ان کے وکیل بھی بھاگی وکیلوں نے بھاگتے بھاگتے کہا چودری صاحب ہائی کورٹ کی طرف اس کے بعد سبھی اندر چلے گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کئی گھنٹیں گجھینے کے بعد بھی چودری آئی کورٹ کی پیلڈنگ میں ہی موجود تھے آئی کورٹ بیلڈنگ کے اندر سے ملے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فواد کی قدر ہاف رہے ہیں اور ان کے وکیل آس پاس موجود لوگوں سے پانی لانے کو کول رہے ہیں دراصل جمانس کے بعد جیسے ہی فواد آئی کورٹ سے پہاں نکلے اور کار میں بیٹھے تھے کسی وقت ان کی گاڑی کے سامنے انٹی ٹیررزم اس کورٹ کی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی اس میں سے کچھ پولیس والے فواد کی گاڑی کی طرف بڑے فواد سمجھ گئے کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے نو مائکو عمران خان کو اسلام آئی کورٹ کے پائیومیٹک روم سے گرفتار کیا گیا تھا دس مائکو سپریم کورٹ نے انہیں ریا کرتے ہوئے اوڈر دیا کہ کسی بھی شخص کو پاکستان کی کسی بھی عدالت کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر ایسا ہوا تو پولیس پر ایکشن ہوگا فواد نے اس لئے ہائی کورٹ کے اندر بھاگنا ان مناسب سمجھا تو دوست دوگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ساتھی پہلا ایکن کو دبانا نہ بولیں دھنیواد